بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنانے جا رہے ہیں آلو کے رول پوٹیٹو رولز اس کو بنانے کے لیے آپ پر میدہ دو کپ لے لیا اور اچھی طرح اسے چھان لیا اس میں ایک تی سپون جو ہے نمک اور ایک تی سپون سفید زیرہ کا وہ ڈالیں گے اور اس میں تین ٹیبل سپون جو ہے وہ گھیر ڈالنا ہے اور پھر ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے آپ اس میں مکس کر دینا ہے کھی اچھی طرح جب سارے میدے میں گھل جائے تو اس کے بعد پھر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور ایسے جیسے آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم ایک دو تیار کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے گوند لیں گے نورمل آٹے کی طرح اور تھوڑا سا کھی مینے لے کر اس کے اوپر رکھ دیں گے اور تقریبا اس کو 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر مکسٹر بنانے کے لیے اس کی فیلنگ بنانے کے لیے چھ چھوٹے آلو لیے تھے اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالیے ہری مرچیں وہ ڈالیں گے اور یہ اپنے تیز کے قارنگ ڈالیے گا اور اس کے بعد اس میں جائے گا تقریباً ایک ٹی سپون میں نے یہاں پر نمک لیا ہے نمک بھی آپ اپنے تیز کے قارنگ ڈالیے یہ چلی فلیکس ہیں کٹیوی لال میرچو ہے یہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اور اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے کباب سے بنا لیں گے جس سائز کے بھی آپ کو چاہیے ہیں جس سائز کا آپ رول بنانا چاہ رہے ہیں اس سائز کے کباب بنا کر سارے کباب رکھ لیں گے کباب بنانے کے بعد یہاں پر جو ہم نے میدہ اپنا گون کے رکھا تھا وہ ہم لیں گے اس کا پیڑا بنا لینا ہے آدھا میں نے لے لیا اور اس کا پیڑا بنائیں گے اور اس کے بعد اس کے ہم نے روٹی بھیلنی ہے اس کو اتنے اچھے اس طرح سے بھیلنا ہے کہ جو یہ روٹی ہے بہت پتلی سی ہو موٹی بالکل نہیں ہو کیونکہ پھر یہ آئل میں جا کر کچھا رہ جائے گا اس کے ایج جو ہیں وہ سارے میں کاٹ رہی ہوں کیونکہ مجھے دو ریکٹینگلز اس میں سے نکلیں گے جو کہ میں کباب رکھ کر اپنے چیک کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اور کباب کو جو ہے ہم رول کر لیں گے میدے کی پٹی کے اندر اس کو کرنے کے بعد یہاں پر میں نے ایک میدے اور پانی دو جمج میدہ لے لیجیے دو جمج پانی لے کر اس کو ایک مکسچر سا بنا لیا ہے مکسچر سے ہم اس کو بند کر دیں گے کیونکہ جب ہم اس کو تلیں گے تو یہ کھلے گا نہیں اور اگر آپ اس کو نہیں لگائیں گے تو آپ کا جو رول ہے وہ آئل میں جانے کے بعد کھل جائے گا اچھا یہاں پر جو ہے وہ آئل گرم کر لیا ہے اس کو ہم شیلو فرائے کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ڈیپ فرائے نہیں کریں گے اور ون بے ون سارے کباب جو ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کی ساری سائٹس کو اچھی طرح سے پلٹنا ہے جب تاکہ یہ ہر طرف سے جو ہے اس کی لیئرز جو ہیں وہ پک جائیں آئل کے اندر اور اس کو ہم نے ایک گولڈن پراؤن کرنا ہے اس کباب کو ہم فریز نہیں کر سکتے کیونکہ پانی چھوڑ دے گا اس کو جو آلو ہیں اس وجہ سے جب آپ نے بنانا اس کو بنا کے بھلے فریج میں رکھ دیجئے فریج میں رکھنے سے اس کو ریسٹ دینے سے بھی یہ اور اچھی طرح گل جائیں گے لیکن اس کو کور کر کے اور جب بنانے ہو تو آپ اس کو نکال کے لیکن اس کو ہم فریز نہیں کر سکیں گے دیکھیں اس کی ساری جو سائٹس ہیں وہ اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو چکے ہوئی ہیں تو اس کو اب ہم سرف کر دیتے ہیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ریسٹی پی کے ساتھ کسی اور دن تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی